بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں ایک ڈیلیوری بوائے کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ کیس ہم نے بڑا ہی ڈیپٹھ میں جا کے کور کیا تھا ابھی تک اس کیس کو ہی نہیں بھولے تھے کہ ایک اور ڈیلیوری بوائے جس کا تعلق فیصلباد سے تھا اور وہ پیزا ڈیلیور کرتا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے یہ لرزا خیز واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کراچی کے جو علاقہ ہے نوردن بائی پاس وہاں پر ایک نوجوان کی لاش ملتی ہے قبرستان میں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے جب برامد ہوتی ہے تو پولیس کو اس کی شناخت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب بتائے جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کی شناخت کر لی ہے لیکن مرڈر کیوں کیا اسی وی لاغ میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس وی لاغ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیصل آباد میں پیش آئے واقعہ کی جو واقعہ ہی ایک اندھوناک واقعہ ہے جس میں ایک غریب شخص دیکھیں یہ جو ڈیلیوری بواہے ہوتے ہیں یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے پیرنٹس کا پیٹ اپنے اہل خانہ کا اپنی فیملی کا جو پیٹ پالنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ آپ کے گھر کچھ ڈیلیور کرنے آتے ہیں تو یہ سوچئے کہ ان کی جگہ پر آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو اتنے ذرائع دیئے اتنے وسائل دیئے کہ آپ گھر بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں اور یہ آپ کے گھر آپ کی دہلیز پر آپ کو چیز پہنچانے آئے ہیں لیکن وہ کہہ دے نا کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ غرور تکبر اس میں اتنا آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا فیصلباد میں جی یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک پیزا ڈیلیوری بوائے پیزا ڈیلیور کرنے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ پیزا ڈیلیور کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پیسوں کا تقاضہ کرتا ہے تو اس کو پیسے دینے کی بجائے قتل کر دیا جاتا ہے ڈیلیوری بوائے کاشف رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے جڑھوالا روڈ پر فیصل ٹاؤن میں جہاں پر وہ پیزا ڈیلیور کرنے گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ جی ڈیلیوری بوائے نے پیزا دے کر جب بل مانگا تو لوگوں نے جو ملزمان ہیں انہوں نے گالم گلوش شروع کر دیا اور پیسوں کا تقاضہ کرنے پر ڈیلیوری بوائے پر فائرنگ کر دی گولی لگنے سے ڈیلیوری بوائے پہلے زخمی ہوا اور اس کے بعد اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی موت کی جنگ ہار گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا اور اس کے بعد وہ دوران علاج ہی انتقال کر گیا اب بتائے جاتا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کاشف رسول کے تین بچے ہیں تین بچوں کا وہ باپ تھا جن کا وہ کفالت کر رہا تھا اور اس کے بعد اب وہ تینوں بچے اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں واقعہ کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن ملزمان کا تحال سراغ نہیں لگایا جا سکا لاہور میں جو واقعہ پیش آیا تھا ظاہر ہے اس میں تو ملزمان گرفتار ہو گئے تھے لیکن وہ واقعہ کچھ اور تھا لیکن وہ بھی ڈیلیوری بوائے تھا لیکن اس میں وہ حرکات کچھ اور تھے یہاں پر تو خالص تین ایک شخص اپنی روزی کمانے کے لیے گیا تھا جس کا کام اور کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیزا ڈیلیور کرنے جاتا ہے اور وہاں پر تکبر کے مارے ہوئے ملزمان ان کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ تین بچوں کو یتین کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اس کے جو قاتل ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچے اور یقین کیجئے نہق خون کبھی رائے گا نہیں جاتا ملزمان یہاں پر بچ جائیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو کسی نہ کسی ذریعے وہ ضرور قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور قدرت ضرور ان سے عبرتناک انجام لے گی وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کا بہتر وسیلے پیدا فرمائے اور کاشف رفصول کی مغفرت فرمائے اب آجا جناب ہم ذکر کر لیتے ہیں کراچی کے نوردرن بائی پاس پر ملنے والی ایک خوبصورت نوجوان بچے کی جو لاش ملی ہے جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو میں نے سوچا کہ نہیں اس بچے کیلئے مجھے بالکل آواز اٹھانی چاہیے اس پر بات بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ظلم ہے نوجوان کی جو شناخت ہوئی ہے اور اس کا تعلق جو ہے جو ہے وہ فقیرہ گھوٹ کا ریائشی تھا جس کا تعلق مورو نوشیرو فروز سے ہے منگل کی شب جی یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نوردرن بائی پاس لنگ روڈ پر افغان کیمپ کے قبرستان کے قریب سے کپڑوں میں ایک لپٹی ہوئی لاش برامد ہوئی تھی اور اس نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا مقتول کی جو لاش ہے قانونی کاروائی کے بعد سرد خانے منتقل کر دی گئی تھی لیکن اب جو نوجوان کی اس نوجوان بچے ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر